ٹپ میلر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید دوئیٹ یورسرف ریول پرین کی ویڈیو کاسٹ کا یہ سلسلہ آپ کو کسی بھی ٹور کمپنی کو ملوث کیے بغیر کسی شخص یا فیملی کو خود عمل درامت کرنے والے سفر کے بارے میں معلومات فرام کرتا ہے اور آج کا سلسلہ ناران اور کاغان کے علاقوں کی صحیحات کے بارے میں ہے آپ راولپنڈی کسی کوچ، ہوای سفر یا ٹرین کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ راولپنڈی اپنے ٹور شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے پہنچیں راولپنڈی یا پنڈی اسلام آباد کے قریب ایک ایسا شہر جو کوند مسافروں کے لیے مرکز کا کام کرتا ہے جو شمال مشرق کشمیر یا خیبر پختو خواہ علاقوں کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں پنڈی اور اسلام آباد میں کافی قابل دید مقامات ہیں جہاں کی سیر پنڈی میں قیام کے دوران کی جا سکتی ہے یہاں مختلف اقسام کے ریسٹورنٹ اور مہنگے اور اوسط درجے کی رہائش بہ آسانی مل جاتی ہے آج آپ جلدی اٹھیں اور ناشتہ کر کے اپنا سامان پیک کر لیں آج سے آپ کا ناران کاغان کا سفر شروع ہوگا آپ ٹیکسی سے پیر ودائی جائیں پیر ودائی منڈی مور کے قریب ایک بس سٹینڈ ہے جہاں سے آپ کو پاکستان کے کسی بھی علاقے کے لیے کوسٹر، ہائی ایس وین، بس یا کار مل سکتی ہے آپ مانسہرہ تک کا ٹکٹ خریدیں مانسہرہ کے بعد آپ کو دوسری سواری کرنی ہوگی مانسہرہ تک کوسٹر یا ہائی ایس وین کا کرایا تقریباً دو سو پچاس روپے ہوگا راولپنڈی سے نکلنے کے بعد آپ مشہور پراکرم ہائیوے کے کچھ حصے پر بھی سفر کریں گے مانسہرہ کا سفر خود بہت حسین ہے آپ بہت سے چھوٹے شہروں، دریاؤں اور سرسرز جنگلات کو پار کرتے پہاڑوں پر چڑھتے جائیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں تقریباً چار گھنٹوں کے سفر کے بعد آپ مانسہرہ پہنچ جائیں گے مانسہرہ پہاڑوں کے درمیان شاندار قدرتی خوبصورتی والا شہر ہے آپ کو شام سے پہلے شوگران پہنچنا ہے لہٰذا آپ جیپ یا گار سے فوراں شوگران کے لیے روانہ ہو جائیں کیونکہ سری پائے میڈوز آپ صرف جیپ سے ہی جا سکتے ہیں اس لیے جیپ آپ کے لیے زیادہ بہتر انتخاب ہوگا راستے میں آپ جیپ یا گار ڈرائیور کو آپ شار ہوتل پر رکھنے کا کہیں وہاں آپ کھانا کھائیں یا چائے پیئیں اور شوگران کی طرف دوبارہ سفر شروع کریں موسیقی شوگران کاغان ویلی میں واقع ایک ہنڈ اسٹیشن ہے اور آپ وہاں تقریباً دو گھنٹے کی مصافت کے بعد مہت جائیں گے شوگران میں آپ کو مہنگے اور اوسط درجے کے ہوتل مل جائیں گے آپ ایک کمرہ حاصل کریں اور اپنا سامان رکھ کر شوگران کی سیر کریں رات کا کھانا کھا کر آپ سو جائیں صبح جلدی اٹھیں آج آپ کو سری پائے میڈوز کی طرف جانا ہے اور پھر جلد ناران پہنچنا ہے اگر آپ شوگران جیپ سے آئے تھے تو اسی جیپ سے سری پائے میڈوز تک جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کار سے آئے ہیں تو آپ کو سری پائے میڈوز جانے کے لیے جیپ کرائے پر لینی ہوگی اور وہ آپ سے تقریباً دو ہزار روپے لے گا سری پائے میڈوز میں کچھ وقت گزارنے کے بعد آپ ناران کے لیے روانہ ہو جائیں کیوائی تک آپ اسی راستے پر سفر کریں گے جس سے آپ شوگران آئے تھے آپ کیوائی میں کچھ وقت گزارنے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور پھر اپنا سفر ناران کی طرف شروع کر سکتے ہیں راستے میں آپ دریائے کنہر کے کنارے کسی ریسٹورنٹ پر رکھ کر دوپہر کا کھانا کھا سکتے ہیں یا بس دریائے میں اپنے پاؤں ڈوبو سکتے ہیں دریائے کنہر وادی کاغان کی خصوصیت میں شامل ہے اور اپنی ٹراؤٹ مچھلی کی وضع سے مشہور ہے ناران کا راستہ کاغان کے خوبصورت واضح سے گزرتا ہے اور یہ وادی اپنی پائن جنگلات، ایلپائن میڈوز، ساف رفاف جینے اور برفیلے پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے موسیقی کیوائی سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت کے بعد آپ ناران پہنچ جائیں گے جیسا کہ آج آپ کو سیفن ملوک لیک جانا ہے آپ فوری طور پر ایک کمرہ حاصل کریں اپنا سامان اس میں رکھیں اور سیفن ملوک جانے کے لیے جیپ بک کریں ناران کی مرکزی سڑک پر آپ کو بہت سی جیپ سیفن ملوک جانے کے لیے مل جائیں گی جو آپ سے جھیل آنے جانے کا تقریباً ڈھائی ہزار لیں گی سیفن ملوک کے خوبصورت راستے میں ایک جانب اونچے پہاڑ اور دوسری جانب گہری وادی میں بہتا دریہ ہے آپ اس خوبصورتی کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرتے ہوئے سیفن ملوک کی طرف سفر جاری رکھیں آپ اس وقت دس ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واپے کاغان ویلی کی سب سے خوبصورت جھیل سیفن ملوک پر موجود ہیں اور یہاں سے ملکہ پربت کی چوٹی کا شاندار نظارہ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی آپ جھیل پر تقریباً ایک گھنٹے قیام کے بعد ناران واپس آ جائیں گے بہتر ہے کہ کل کے سفر کے لیے آپ جیپ کی پیشکی بکن کروالیں تاکہ کل جیپ کی تلاش میں آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو موسیقی موسیقی رات کے وقت آپ ناران بازار میں چہل قدمی کریں اور اچھا سا کھانا کھانے کے بعد سو جائیں موسیقی 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 آپ اس قطعے کے سب سے حسین راستے پر سفر کر رہے ہیں جہاں آپ برفیلے پہاڑوں، سرسفز جنگلات، گہری وادیوں اور شاف صفاف پانی کے آپشاروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں موسیقی 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 باتا کنڈی پر آپ کی جیپ سیدھے ہاتھ کی درف مر جائے گی اور لالازار کے لیے پہاڑ پر سفر شروع ہو جائے گا تھوڑے ناہموار مگر شاندہ راستے پر سفر کرتے آپ ناران سے تقریباً دو گھنٹے میں لالازار پہنچ جائیں گے دس ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر لالازار کاغان ویلی کی ایک سر سبس وادی ہے جو پائن کے جنگلات اور برفیلے پہاروں سے گھری ہوئی ہے موسیقی 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 اس خوبصورت جگہ پر کچھ وقت گزارنے کے بعد آپ دوبارہ اپنا سفر بابوسر پاس کی طرف شروع کر دیں باٹا گنڈی پہنچنے کے بعد آپ کی جیب ناران بابوسر چلاس روڈ پر دوبارہ سفر شروع کر دیں موسیقی 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 بابو سرپاس کی طرف جاتے ہوئے آپ کو ایک اور حسین مقام جلکھٹ ملے گا آپ وہاں چائے پینے کے لئے رکھ سکتے ہیں حسین نظاروں کی تصویریں کھٹنے کے بعد آپ اپنا سفر دوبارہ شروع کریں موسیقی جلکھٹ کے قریب ایک جھیل پیالہ جھیل بھی ہے جو اپنی پیالے نمہ بناوٹ کی وجہ سے مشہور ہے کچھ تصویروں کے لئے وہاں رکھیں اور پھر اپنا سفر جاری رکھیں جلکھٹ سے چند کلومیٹر کے سفر کے بعد آپ کاغان ویلی کی سب سے بڑی جھیل لولوسر پہنچ جائیں گے گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعے لولوسر جین دریائے کنھر کو پانی فرام کرتا ہے اور دریائے کنھر یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے آئینے کی طرح شفاف پانی میں برف سے ڈھکے پہاڑوں کا عکس ایک دل فریب نظارہ پیش کرتا ہے جیسے جیسے آپ بابو سر پاس کی طرف بڑھتے جائیں گے موسم مزید تھنڈا ہوتا چلا جائے گا لہٰذا آپ اپنے ساتھ گرم کپڑے رکھنا نہ بھولیں پہاڑوں پر چڑھتے اور دلکش وادیوں سے گزرتے تقریباً دو گھنٹے میں آپ باٹا کنڈی سے بابو سر پاس پہنچ جائیں گے بابو سر پاس پر چہل قدمی کریں اور وہاں موجود ریسٹورنٹ سے چائے اور ناشتہ بھی کر سکتے ہیں بابو سر پاس مانسیرہ سے چلاس کی طرف سفر میں درمیان میں پڑتا ہے اور بابو سر پاس کے بعد چلاس کی طرف سڑک پہاڑ سے اترنا شروع ہو جاتی ہے موسیقی تیرہ ہزار سات سو فٹ کی بلندی پر بابو سر ٹاپ کاغان ویلی کا سب سے اونچا مقام ہے آپ بابو سر ٹاپ پر چہل کر اس علاقے کا شاندار نظارہ کر سکتے ہیں اور صاف موسم میں اس جگہ سے نانگا پربت اور راکا پوشی پہاڑ کی چوٹیاں بھی دکھائی دیتی ہیں بابو سر پاس کا موسم ہمیشہ سرد رہتا ہے اور یہاں تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں تمام سال کسی بھی وقت یہاں بارش اور بروباری ہو سکتی ہے اور سردیوں میں یہ علاقہ بروباری کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے موسیقی اب آپ ناران کی طرف واپسی کا شفر شروع کر دیں آپ اسی شاندار آستے پر سفر کر رہے ہوں گے جس سے آپ بابو سر پاس پہنچے تھے آپ شاروں پر رکھتے اور تصاویر کھیچتے ہوئے آپ تقریباً تین گھنٹے میں ناران پہنچ جائیں گے موسیقی 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 کل آپ واپس پنڈی کے لیے روانہ ہوں گے بہتر ہے کہ کل کے لیے گاڑی آج ہی بک کر لیں یا تو آپ ناران سے راول پنڈی مکمل سفر کے لیے گاڑی بک کر لیں جو کہ زیادہ بہتر آپشن ہے یا پھر مانسہرہ تک کار میں جائیں اور وہاں سے کوسٹر یا ہائی ایس سے پنڈی چلے جائیں موسیقی موسیقی رات میں آپ ناران بازار میں اپنا وقت گزاریں رات کو کھانا کھانے کے بعد واپس روم میں آ جائیں اور کل کے لیے اپنا سامان پیک کر لیں اور پرسکون نیند سو جائیں موسیقی موسیقی صبح سفیریں الچائیں آج آپ کو پنڈی کے لیے سفر کرنا ہے چاہے تو ناران میں ہی ناشتہ کر لیں یا پھر راستے میں کسی ریسٹورینٹ میں رکھ کر ناشتہ کر لیں سامان گاڑی میں رکھ کر راول پنڈی کی طرف سفر کا آغاز کر دیں موسیقی 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 تقریباً سات گھنٹے کے خوبصورت سفر کے بعد آپ راولپنڈی پہنچ جائیں گے اور اس طرح آپ کا ناران اور کاغان کا چار دن کا حسین سفر اختتام کو پہنچے گا آپ یا تو اگلے دن اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں یا پھر دو تین دن رکھ کر پنڈی اسلام آباد کی سیر کریں اگر آپ کو یہ ٹریول پلین پسند آیا تو لائک کے بٹن کو کلک کریں اور مزید جلچس ٹریول پلین کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی